ملتان سے عام خبر شامل کر رہی ہیں ایم ڈی اے کی غیر منظور اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں اور غیر قانونی کمرشل تعمیرات کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے ڈاکٹر محمد زاہد اکرام کے حکمات پر انفورسمنٹ اور آربن پلاننگ ڈائریکٹریٹ نے غیر منظور شدہ غیر قانونی کالونیوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سیدرن بائی پاس روڈ پر گل برگ اگزیکیٹیو ہاؤسنگ سکیم کے نام سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم میں خرید و فروخت کے لیے استعمال ہونے والے دفتر سیل کر دیے ایم اے جنہ روڈ پر رائل ویلاز کے نام سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کے بکنگ آفیس کو بھی سیل کر دیا گیا موزن طرف مبارک میں کاروائی کر کے نارڈن بائی پاس روڈ پر واقعہ گل شن بشیر کے نام سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کے مین انٹری گیٹ کو سیل کر دیا غیر منظور شدہ کمرشل تعمیرات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایم ڈی انفورسمنٹ ٹیم نے ایم اے جنہ روڈ پر زیر تعمیر پلازا بھی سیل کر دیا علاوہ ایم ڈی انفورسمنٹ ٹیم نے تجاوزات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے نارڈن بائی پاس روڈ وابڈا ٹاؤن چوک مارڈل ٹاؤن چوک سیدہ مالا بائی پاس چوک اور فیضے آم چوک کے اعتراف تجاوزات ختم کروا دی جبکہ تجاوزات کی ضد میں آنے والے دو عدد ریڈیوں سمیت دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا